اور دوسرا عربانی یہ لکھا ہے کہ نیند کے معنی میں ضرب نہ علا ہم نے ان کے کانوں پر مارا یہ معاورہ صرف قرآن میں ہے اس سے پہلے کمی نہیں آئے کیونکہ اصل نیند کا تعلق کان سے ہے کہ آواز نہ آئے اگر آواز آئے ٹک 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 ہو رہی ہے تو آدمی نیند نہیں کہو سکتا اچھا نیند میں جب ہو تو پھر سب سے پہلے وہ آواز ہی سنتا ہے اس کے بعد آنکھیں کھولتا ہے پہلی چیز جو اندر آتی ہے وہ آواز آتی ہے اسی لئے حد ہے کہ اللہ نے قرآن میں کان کو مقدم کیا دیکھنے کو وقف کیا تو اتنی لمبی نیند بعض مذرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ آیتیں پڑھاتے ہیں بس اتنے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں صبح کی نواز میں نے مسجد میں پڑھی شاید وہ جمعہ تھا یا کیا وجہ تھی حرم نہیں آیا تو مجھے ایک بندہ ملا وہی مسجد میں میں نے دیکھا کہ ویچارے کی آنکھیں کھڑی ہوئی ہیں اور سرکھیں اور فیرہ پریشن ہے کیا بات انہوں نے کہا کہ مکی صاحب میں آج آٹھ دن ہو گئے ہیں دن رات گزر گیا ہے میں نہیں سویا نیند نہیں آتی میں ڈاکٹروں کے بات کیا انہوں نے مجھے دوائی دی کہ ایک میلی گرام کی گولی کھا تو سو جاؤ کہ میں نے کھائی نہیں آئی میں نے دو میلی گرام کی گولی کھائی نیند نہیں آئی میں نے دس میری گرام کھائی پھر بھی نیند نہیں فتح نہیں اللہ نے میرے دل پر ڈالا ہوگا میں نے کہا اچھا یہ آیت لکھالو قرآن میں اور یہ آیت جو ہے نا تم آج سارا دن پڑھتے رہو اور رات کو سونے سے بہلے بھی درود شریف ابھی آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ انشاءاللہ نید آجائے وہ دوسرے دن میں جو یہ عرب میں آکے ملا اور نے کہا مکی صاحب ابحران ہوں کہ میں آٹھ گھنٹے سوتا ہے اتنی نید آئی کہہ دی میں نے کہا بہتا ہے اس آیت کو تم اپنا علاج بنا لیں اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے وہ شفا ہے اور نزل من القرآن ما هو شفا ورحمت للبومرین موسیقی